سلام علیکم دوست و بزرشہ بیانات ہماری کھر رہتے قرآن کی تکیم جو سبب نزول اسباب نزول کا جو بیانات جاری ہے ہماری آج ہم آپ سے ذکر کریں گے اسی کے دوسرا پارٹ آیت کے ذہر ہی مفہن سے ہی شبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجی عربہ بن زبیر کو ہو گیا تھا جس کے عزالے کے لیے جب انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمائے کہ بہن کے بیٹے اگر ایسا ہوتا جس طرح تم نے سمجھ لیا ہے تو فلا جناح علیہ ان لا یتوافہ بھیمہ یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ ان کے درمیان تواف نہ کرے کہا گیا ہوتا دراصل یہ آیت انسار کے بارے منازل ہوئی تھی یہ لوگ اسلام لانے سے پہلے اپنے جھوٹے خدا منعات کا حج کرتے تھے اور صفحہ مروہ کے درمیان تواف اور سعائی کو گناہ سمجھتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو پہلے صفحہ مروہ کے درمیان تواف کو گناہ سمجھتے تھے اب ہمارے لئے آپ کی کیا ہدایت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صفحہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں پس جو کوئی حج عمرہ کرے عائشہ صدیقہ رضی نے اس کے بعد کہا صفحہ مروہ کے درمیان تواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے پس کسی کے لئے بھی اس کو ترک کرنا جائے نہیں بعد اہل علیہ وسلم نے اس آیت کا شان نازل اس طرح بیان کیا ہے کہ منعہ کا حج کرنے والوں کے لئے وہ سب لوگوں کو پہلے صفحہ مروہ کا تواف کرتے تھے جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تواف کا حکم تو دیا مگر صفحہ مروہ کے تواف کا ذکر نہیں کیا اس پر لوگوں نے کہا کہ پہلے تو ہم صفحہ مروہ کا تواف کرتے تھے مگر اب اللہ نے بیت اللہ کی تواف کے ساتھ صفحہ مروہ کا تواف کا ذکر نہیں کیا تو کیا ہم پر کوئی گناہ ہوگا اگر ہم صفحہ مروہ کے دیانے تواف کرے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان دو روایتوں سے معلوم ہوا کہ یہ آیت دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے جو دور جہالیت میں تواف کرتے تھے مگر جب اللہ نے بیت اللہ کی تواف ساتھ صفحہ مروعہ کے تواف کا ذکر نہ کیا تو لوگ بھی اس تواف کو گناہ سمجھنے لگیں اور دونوں کے شبہ کے ازالے کے لئے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے تواف کے ذکر کے بعد صفحہ مروعہ کے تواف کے بارے میں بھی آیت نازل فرما دی صحیح بخاری کتاب الحج صفحہ مروعہ جو ان سے باب ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پر فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پر فرمایا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اس چیز میں جسے وہ کھاتے ہیں جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہو ایمان لائے ہو نیک عمل کرتے ہو پھر اللہ سے ڈرتے ہو نیکی کرتے ہو اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس آیت میں ایمان و تقعہ اور عمل و صالح کا ذکر تیر محتویہ ہوا ہے اور اس تقرار سے مقصد دعام تعقید اور صبات ہے یعنی جو لوگ ایمان و تقعہ اور احسان و عمل صالح پر مرتے دم تک قائم و دائم رہیں گے ان پر کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی پبندی نہیں ہے اگر شان نزول و آیت کا پسر منظر سامنے نہ ہو تو فیمہ تعائموں کے لفظی اور ظہری میں اخفون سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام نے کوئی پبندی نہیں لگائے اگر دل میں ایمان و خوف خدا موجود ہو اور قدار اچھا ہو تو انسان جو چاہے کھا سکتا ہے اور جو چاہے پی سکتا ہے یہ صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ عمر رضی اللہ عنہ جب ایک صحابی قدامہ بن معزون پر شراب نوشی کا جمع ثابت ہونے میں کوڑے مانے کو کم صادق فرائے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کوڑے نہیں مان سکتے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نکام کیا تو ان پر ان چیزوں میں کوئی بنا نہیں جنہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ بدر اوہد خندق دوسرے غزوات میں بھی شرکت کیا تو عمر رضی نے حاضری نے مجلس کی مخاطب کرتے اور فرمایا کہ تم اس کا جواب دے سکتے ہو اس لئے عبداللہ بن عباس نے فرمای یہ آئی تو شراب کی حرمت سے پہلے وفات پانے والوں کے بارے منازل ہوئی تھی اب اگر کوئی عمل سالے کرنا چاہتا ہے تو شراب نے اسی چھوئے دے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے سنندار کتنی تباہ کتاب الحج بحوالہ علم القرآن از مولانا گوھر رحمان ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جواب دیا تھا وہ بخاری میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو طلح رضی اللہ عنہ گھر میں مہمان کو شراب پلا رہا تھا کہ اعلان کرنے والی کی آواز سنائے دی ابو طلح رضی اللہ عنہ کہا کہ بھائی جا کے دیکھو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے میں نے واپس آیا کہا کہ رسول اللہ عنہ منادی کا اعلان کر رہا کہ لوگوں سنو شراب حرام ہو گئی ہے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ شراب بھائی گلی بہا دو اس موقع میں کچھ لوگوں نے کہا ہمارے کچھ ساتھی اس حال میں قتل ہوئے تھے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی معلوم نہیں ان کا کیا حال ہوگا اس پر یہ آیت نازلو لے سعال اللہذین آمنوا وعملوا صالحات جناہن فیمہ تعیمون شان نزول کی اس طرح سے آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حرام انہیں پہلے کسی چیز کے کھانے میں گناہ نہیں ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہے جن میں کسی واقعی تب اشارہ کیا گیا ہے اور جب تک ان آیات کا شان نزول اور پس منظر معلوم نہ ہو اس وقت تک ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا مثلا سورہ انفعال کے آیت نمبر 17 میں اشارہ خدا بنتی ہے سورہ انفعال یعنی تم نے نہیں پھینکی تھی جبکہ پھینکی تھی تم نے بلکہ اللہ نے پھینکی تھی ان الفاظ سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز پھینکی تھی اور کس پر پھینکی تھی شان نزول کے روایہ سے معلوم ہوا کہ اس آیت نے اس واقعی تردشارہ غزوہ بردر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بر کنکریاں یا مٹھی اٹھا کر مشکین کے لشکوں کے جانے پھینکی تھی تو مشکین کے آنکھوں میں جا کر گرس گئی اور ان کو شکرس کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے اِلَّا تَنصَرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوْتًا يَتْنَيْنِدْهُمَا فِي الْغَارِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِلَّا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سورہ توبہ اِذ نمبر 40 اگر تم اس کے مدد نہیں کرو گے تو اس کے مدد اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جبکہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا جبکہ وہ دو میں سے ایک تھے اور دونوں غار میں تھے اور جبکہ اپنے ساتھ سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں اس آیت کا پسمندر وشان نجو جس کو معلوم نہ ہو اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہو اسے تغوار میں آپ سے کہہ ساتھی کون تھا لیکن لوگ نے آپ سے کہہ نکالا تھا کہاں سے نکالا تھا اور آپ سے کہاں جا رہے تھے اس طرح قرآن کی میں غزوہ بدر غزوہ اوہد غزوہ بنو نازیر غزوہ احضاب غزوہ فتمقہ غزوہ حنین غزوہ تبوک کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں اور جب تک ان غزوہ کے پسمندر وشان نجو سے متعلق روایات پیش نظم نہ ہو ان آیات کی لفظی تنمی سے معلوم نہیں ہو سکتا لیکن ان میں سے کسی غزوہ کی طرح اشارہ ہے اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے اس طرح قرآن کی میں اصحاب الاخدود اصحاب کاف اصحاب الفیل قسم موسیٰ و خضر ام المومنین حضر عائشہ رضی اللہ عنہ بہتان تراشی قصص انبیاء کا ذکر ہوا ہی مگر جب تک شان نازل کی روایات کے ذریعے تفسیرات معلوم نہ ہو تو آیات کے صرف لفظی معنی سے پورا واقعہ سمجھ میں نہیں آسکتا مذکرہ مسالوں سے معلوم ہوا ہے کہ شان نازل اور پسر منظر قرآن فہمی میں بڑا دخل ہے اور اس کی افادیت اور ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسا ہے جو لوگ اس کو غیر ضروری کرا دیتے ہیں ان کی بات درست نہیں ہیں البتہ اس بارے میں دو باتوں کو ملوز رکھنا ضروری ہے ایک یہ کہ شان نازل کے بارے میں اسرائیلی روایات بھی تفاصیل میں بخصد موجود ہیں اور لمبے چوڑے غیر مستند تو غیر ضروری کسی تفصیلی لیٹریچر میں داخل ہوئے گئے ہیں اس لئے شان نازل معلوم کرنے کے لئے مستند کتب حدیث کی طرح رجوع کرنا چاہیے تاکہ حدیث صحیحہ اور روایات مقبولہ سے صحیح شان نازل معلوم کی جا سکے دوسری بار یہ ایک آیات کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کہ ان کے سیاک و سپاک اور نظائے پر غور کرنا قرآن فہمی میں بنیادی حصیت رکھتا ہے جسے نظر عداس کر کے قرآن کے معانی و مطالب تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین ساک اللہ